اسلام علیکم تاکہ انسان زفر کی تکلیف کو سمجھ کے جو لوگ تجارت کرتے ہیں یا پردیس جا کے رزق کلاش کرتے ہیں ان کی تکلیف کو سمجھ سکے اللہ نے روزہ اس لیے واجب کیا تاکہ انسان بھوک کی تڑپ کو سمجھ سکے اور جو انسان دن میں مشکل سے ایک وقت کا خانہ کھاتے ہیں اس کی بھوک کو سمجھ کر اس کی مدد کر سکے اللہ نے نماز اس لیے واجب کی تاکہ انسان اپنی جبی کو سجدے میں رہ کر اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرے اور اسی خوف خدا کی وجہ سے وہ ڈرتا رہے کہ مجھ سے اللہ کی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ پہنچے یاد رکھنا اللہ نے حقوق اللہ کو وجود اس لیے بکشا تاکہ انسان حقوق العباد کو پامال نہ کرے اے شخص اگر کوئی انسان یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض تو وہ خود سے سوال کرے تو وہ کہنے لگا یا علی کون سا سوال امام علی علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ سے سوال یہ کرے کہ اس کے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے احساس ہے یا نہیں اللہ کی مخلوق کے لیے احترام ہے یا نہیں اگر اس انسان کے وجود میں اللہ کی مخلوقات کے لیے احساس قائم ہے تو وہ یہ یقین رکھے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہے اس کی عبادات اللہ کے دربار میں قبول و مقبول ہے لیکن اگر کوئی انسان نمازیں پڑھتا رہے حج کرتا رہے زکاة دیتا رہے لیکن اس کے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی احساس نہ ہو تو وہ یہ جان لے کہ اللہ اس سے ناراض ہے اور اس کی عبادتوں کو روز محشر اس کے مو پہ مارے گا روز محرجہ روز محرجہ 步net روز محرجر کا صورت ر دو мал